ہماری ان آیات سین نشانیوں سے غفلت برتے ہیں وہ آیات آفاقی ہوں انفس ہی ہوں یا وہ آیات قرآنیوں سے غفلت کی وجہ یہی ہے کہ وہ دنیا کے اندر اور اس کی چبک دمک اس کی رونکوں کے اندر ہوئے وہ اتنے مہو ہو گئے ہیں کہ بھول گئے ہیں اصل چیز کو اللہ کے ساتھ ملقات ہونی ہے اور وہاں حساب کتاب ہوگا آگے کفار کا ایک مطالبہ آ رہا ہے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ لوگ جو ہماری ملقات کے امیدوار نہیں وہ کہتے ہیں ایتب قرآن ان غیر حاضع اور بدل ہو کہ اس قرآن کے سوا کوئی دوسرا قرآن پیش کرو یا اس میں کوئی تبدیلی کر دو اس میں کوئی تحریف کر دو یعنی یہ کلام بہت سخت ہے یہ کلام بہت ریجڈ ہے یہ تو ہماری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں کچھ لوگ کچھ دو کی پالسی ہونی چاہیے چلیں کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں کچھ ہماری آپ ہماری بان لیتے ہیں گویا کہ حق و باطل کے اندر ایک مفاہمت کی کیفیت پیدا ہونے چاہیے لیکن یہ قرآن تو بالکل کسی طور پر مفاہمت کے لیے قائل نہیں ہے تو کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کے اندر تبدیلی کر دو اے نبی کہہ دیجئے کہ میں ہرگز یہ میرے شان کے خلاف ہے یہ میرے لائق نہیں کہ میں اس کے اندر از خود کوئی تبدیلی کر دوں میں تو اسی چیز کی پیروی کر رہا ہوں جس کا میری ذرا وہی کی جا رہی ہے آج ہم سوچیں کیا قرآن جو ہمیں ہمارے سامنے ہے کیا ہم اس کی پیروی کرنے کو تیار ہیں یا یہ کہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے کہ بس اس سے پڑھ کر ثباب لے لو گھر میں رکھ لو برکت ہے کوئی اس کی جو ہے تعویز گلے میں ڈال لو یا کوئی آیت پڑھ کر جو ہے رزق میں اضافہ کر لو یا کچھ آیت پڑھ کر کچھ جنوں کو بھگا لو یا اس پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا لو یا اس کو اپنی بیٹی کو جو ہے توفہ میں طور پر جو ہے وہ دے دو کیا ایک واجبی سا تعلق ہے یا اس کی جو اثر احکام ہیں اور احکام کے زمن میں مارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ماشاءاللہ جب وہ سامنے آتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی مجبوری اور مسلحت جو ہے سامنے نظر آتی ہے کیا کریں آخر دنیا میں رہنا ہے آخر گھر والوں کے تقاضے ہیں دوست آباب کے تقاضے ہیں کچھ ملازمت کے تقاضے ہیں کچھ کاروبار کے تقاضے ہیں کچھ اپنے رشتہ داروں کے رسم و رواج کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیا کریں مجبوری ہے مسلحت کا تقاضہ ہے لہذا ہمارا ہمیں سوچنا چاہئے غور کا مقام ہے کہ ہمارا قرآن سے کیا واقعتاً وہ اصلی تعلق بنتا ہے یا نہیں کہ جیسے حضور سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اس کی پیر بھی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا آکے قیامت کے دن جو نیک ہستیاں ہیں وہ مشرقین کے سے اعلان بیزاری کریں گے جن کو وہ مشرقین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اور نیک ہستیوں کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور کہے گا شرک کرنے والوں سب کہ ٹھہرر رہو تم اپنی جگہ پر تم بھی اور جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اور ان کے مابین جو محبتیں تھیں اور جو ہے جو آپس میں جو قرابتیں تھیں اللہ تعالیٰ وہ تڑوا دے گا وہ نیازمندیاں وہ جو کرتے تھے اور جو ان کے ہاتھ چمتے تھے اور ان کی جو جوتیوں کو سیدھا کرتے تھے وہ ساری آپس میں وہ قرابت جو ہے وہ نیازمندیاں وہ ختم ہو جائیں گی اور پھر اللہ فرمایا گا ان کے شریکوں سے کیا تم نے کہا تھا کہ ہماری بندگی کرنا فقفہ باللہ شہید بلکہ وہ کہیں گے ان کے شریف ما کنتا یعنا تعبدون کہ دیکھو تم ہماری بندگی نہیں کرتے تم جھوٹ بولتے تھے یعنی یہ کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہمارے پیچھے آ کر جو ہم دنیا سے چلے گئے تھے ہم سے دعائیں کرتے تھے اپنی اور حاجت روائی کے لئے مشکل کشائی کے لئے جو ہے وہ تم ہمارے نام پر نظرانے دیتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے یہ تم جو ہے کہتے ہو یہ بلکل غلط کہتے ہو جھوٹ کہتے ہو اور کہا کہ ہم تو تمہاری اس عبادت سے بلکل غافل تھے ہمیں پتا نہیں تھا تم ہمارے پیچھے کیوں ہمیں اللہ کے سامنے شرم سار کرتے ہیں لہذا ان کا بیان بھی اللہ تعالی نے بتا دیا کہ قیامت کے دن ان کا جواب جو ہے وہ تم سن لو آگے عظمت قرآن کے زمن میں ایک بڑی اہم آیت آئی ہے فرمائے دیکھو اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسی اللہ کی طرف سے نصیت آئی ہے جو تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے اس میں قرآن کی عظمت کے چار پہلو آتے ہیں یعنی پہلا پہلو یہ ہے کہ قرآن معائزہ ہے ایک نصیت ہے اور نصیت وہ چیز ہے کہ جو دل کی سختی کو نربی بدلتی ہے اندر گداس پیدا کرتی ہے حرکت پیدا کرتی ہے جذبات پیدا کرتی ہے لہذا قرآن کا یہ مقام ہے کہ وہ دلوں کی سختی کو دور کرتا ہے اور پھر شفا ہے اس کے اندر یعنی دلوں کے اندر جا کر جو بھی دل کی بیماریاں ہیں وہ بغض اداوت اور دشمنی حسد ہے تمہ ہے لالت ہے ان بیماریوں کو لیے وہ شفا بن جاتا ہے اور پھر ہدایت ہے انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی کے لیے رہنمائی کرتا ہے اور اعتدال اور توازن کی جو ہے رہنمائی کرتا ہے اور رحمت ہے کہ قیامت کے دن قرآن تمہارے حق میں شفاعت کرے گا تو اس اعتبار سے یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن تمہارے لیے معایزہ بھی ہے شفا بھی ہے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے آگے فرمایا گیا کہ اولیاء اللہ کے اصحاف کیا ہیں فرمایا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُنَ عَلَيْهُ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ الَّذِينَ آمُنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ فرمایا اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو ان پر نہ کوئی خوف آتا ہے نہ وہ حزن سے دوچار ہوتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان پختہ رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں ایمان پختہ اللہ پر یقین اور اللہ کی وحدانیت پر یقین وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خالق مالک رازق حاجہ ترواہ مشکل کو شاہ اللہ ہے اور وہ مسبب الاسباب اسباب اس کے تابع ہیں اور وہ ہمارے تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہیں اور یہ کہ وہ تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں یہی وہ چیز ہیں جس کی بنائد پر اللہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے اس کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم سے تو چار ہو غم کا تعلق ماضی کے معاملات سے ہے ماضی میں اگر کوئی حادثہ پیش ہوئے تو انسان کو غم آتا ہے یہ کیوں ہوا یہ کیسے ہوا یہ کس نے کیا یہ اس نے کیا یہ فلاں نے کیا اندر ہی اندر انسان غصہ کھاتا ہے پیچ و تاب کھاتا ہے لیکن چونکہ ان کا یقین ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کے اذن سے ہوا لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے غم کو نکالے اور خوف ہوتا ہے مستقبل کا کہ کہیں میرے ساتھ یہ حادثہ نہ پیش آ جائے کوئی میرے ساتھ دھوکہ نہ کر جائے لہذا ان کو اللہ پر یقین ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا لہذا ان کے دلوں میں امن اور سکون اور اتمنان ہوتا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فتح بالآخر حق کی ہوگی حضرت نو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی قوموں نے ان کو ستایا اور انہوں نے حق کی دعوت پیش کی اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو نو علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں میرا واز کرنا نصیت کرنا گران گزر رہا تم تو ٹھیک ہے جو میرے مقابلے میں کر سکتے وہ کر لو اور مجھے موقع نہ دو اور یہ کہ بلالو اپنے شرکا کو کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری معاونت کریں اور مجھے کوئی محلت نہ دو یعنی یہ کہ بالآخر رسول بھی جو ہے جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ قوم کے اندر جو حق کا بیج ہے وہ بالکل مر چکا ہے اور اب ان کے اندر جو ہے بھوس رہ گیا ہے جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لانے چکے لہٰذا اللہ نے پھر حضرت نوہ علیہ السلام کو بھی سرخرو کیا اسی ذرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے مقابلے میں ان کو بھی سرخرو کیا اہل ایمان کو اور بالآخر حق کی فتح ہوئی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی